فرض روزہ ہو نفل روزہ ہو قضا روزہ ہو جونسہ بھی روزہ ہو ہر روزے میں سہری کرنا سنت ہے سہری کے مستقل فضائل ہیں سہری کی مستقل برکتیں ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإننا فی السحور برکتن سہری کرو سہری میں برکت رکھی ہے اللہ نے ایسی مسلم شریف کی حدیث ہے فَسْلُ مَا بَيْنَا سِيَامِنَا وَسِيَامِ اَحْلِ الْكِتَابِ اَخْلَةُ السَّحْرِ ہمارے روزے اور یہودیوں کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سہری کرتے ہیں وہ سہری نہیں کرتے ہیں ایسے ہی تربیزی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہر کا کھانا تناول فرما رہے تھے ایک صحابی آئے تو آپ نے دعوت دی اور فرمایا برکت والے کھانے میں تشریف لالو تو جب سہری کے مستقل فائدے اور اس کا سنت ہونا مسلم ہے تو آمدن جان بوجھ کر بالقصد اور بالعرادہ سہر چھوڑنا سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس سنت سے محروم نہیں رہنا چاہیے اس سے تشبہ بالیہود بھی لازم آتا ہے اور آمدن اس سنت کے طرق سے گناہ بھی لازم آتا ہے سنت سے محرومی بھی ہے اور خلاف سنت عمل بھی ہے البتہ بلا قصد کے وقت نہیں تھا نین لگ گئی تھی دیر سے اٹھے یا سہر کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوا تھا کھانے کے لئے کوئی نظم نہیں تھا اس وجہ سے بھوکے ہی روزہ رکھ لیا ہیں تو کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا کوئی حرج لازم نہیں آئے گا خلاف سنت بھی نہیں ہوگا روزہ باہر سرت خواہ آمدن سہر چھوڑ دیں یا بلا قصد سہر چھوڑ دیں روزہ باہر سرت درست ہو جائے گا چونکہ سہری سنت ہے فرض یا واجب یا روزہ کے شرائط میں سے نہیں ہے کہ بغیر سہری کے روزہ ہی نہ ہو البتہ بغیر سہری کے روزے میں کافی دشواری پیش آ سکتی ہے روزہ بھاری لگ سکتا ہے اس لئے بل ارادہ سہر کی سنت سے محروم نہیں رہنا چاہیے اور اگر کوئی بغیر سہری کے روزہ رکھ لیتا ہے اور کوئی خاص عذر بھی پایا جاتا ہو نین لگ جانا دیر سے اٹھنا وقت نہیں ہونا تو اس صورت میں روزہ بلا گراہت درست ہو جائے گا آمدن سہر چھوڑ جنے سے خلاف سنت کا ارتکاب ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ کوشش کی جائے نین سستی یا کاہلی کی وجہ سے سہری کی برکتوں سے محروم نہ رہیں